آج سلام علیکم دوستو میں ہوں خالد مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں عدب و فنون نامہ آج عدب و فنون نامے میں ہمیں بہت بڑے مصور پر بات کر دے جارہے ہیں اور اس مصور کا نام ہے ساد قین جیان ساد قین ایک عالمی شورت یافتہ مصور اور ایک ایسے مصور جن کا جو بھی کام ہے وہ اپنی جگہ بہت انفرادیت کا حامل ہے وہ پیدا ہوئے تیس جون انیس سو تئیس میں امروحہ میں امروحہ ایک ایسی مردم خیز سر زمین ہے جہاں بہت باکمال لوگوں نے جہن لیا اور انہی میں ایک ہمارے ساد قین کی ساد قین صاحب کی وجہ شورت جو ہے وہ اسلامی خطاتی ہے اور اسلامی خطاتی خطاتی اور مصوری کو انہوں نے آمیز کیا اور ایک نئی جہر دی مصوری میں اور بہت سی باتیں ہوئی اس حوالے سے بہت زیادہ سراحہ گیا ہوئے صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے صرف یہی کام کیا بلکہ انہوں نے بہت سارا علامتی کام بھی کیا مصوری کی مختلف جہتوں پر بھی کام کیا بہت اچھے شائر بھی تھے وہ اور ربائیات کا ایک ان کا اپنا مجموعہ پورا موجود ہے ربائیات ساتھ گہن غالب کو بھی انہوں نے پینٹ کیا اور بہت سارے کام کی انہوں نے اور جو دیوار گیر مصوری کے لاتی ہے میورلز وہ بہت بڑے بہت بڑا کام ہیں ان کا جو پیتی سے زیادہ ان کے وہ نمونے موجود ہیں جو فریر ہال میں جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت بھی وہ فریر ہال میں ایک بہت بڑی دیوار پر اپنا کام کر رہے تھے اور کرتے کرتے وہ چونکہ ایک جن کی طرح تھے جب وہ کام کرتے تھے تو کھنٹوں کام کرتے تھے اور دن رات کا فرق مٹ جاتا تھا اور اسی میں وہ ایک دن کام کرتے کرتے اور یہ جو گرنام کا ہے اسی میں وہ اسپتال پہنچے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی یہ وفات ان کی ہوئی تھی دس سروری انیس سو ستاسی تو ان کے جو فالد ہیں سید سمت احمد نقوی وہ بھی بہت بڑے خطاتی کے بہت بڑا نام ان کے داتا بھی اس حوالے سے بہت معروف رہے تو یہ خاندانی طور پر ان کے ہاں یہ خطاتی کا فند جو ہے وہ سینہ بسینہ چلتا ہوا آ رہا تھا جو احسازات ملیں اس میں ان تمہائے اس نے براہ ایک کار کر دے گی اور ستارہ انتیاز ملا اور دنیا بھر میں ان کی فن کی دمائشیں ہوئیں فرانس میں وہ پجر سے رہے گئی اور وہاں اس کے علاوہ امریکہ میں مشرق بستہ میں مشرق یورپ میں ان کی دمائشیں ہوئیں اور اور ان کو مانا گیا ان پہ ترازات بھی بہت ستوں پہ ہوئے لیکن ان کو مانا نہیں گیا خطاتی کے بہت بڑے شاکار انہوں نے کیے بنائے انہوں نے جس میں فیصل مسجد ہے فریر آل ہے نیشن میوزیم ہے ساتھین آر گیلری ہے اور دنیا بھر کے جو منتقب اجائب گھر ہیں اس میں بھی ان کے جرے ہیں وہ شاکار موجود ہیں 35 سے زیادہ سورہ رہبان خطاتی کے حوالے سے سورہ رہبان پر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ پاکستان اور اسلامی مصوری کا بہت بڑا عزاز ہے قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کو انہوں نے پیٹ کیا اور اپنے انداز میں اور پھر وہ میں نے کہا کہ مصوری کو بھی ساتھ ملا دیا تو خطاتی اور مصوری دونوں کامیز کر دیا اور دو کتابیں رقات ساتھین اور روایات ساتھین سامنے آئیں اور اس کے علاوہ آٹو بیگرافی تمیز بھی ان کی سامنے آ چکی ہے اور جو ان کی زندگی ہے وہ بھی بہت منفرید ہیں ان کی جو پینٹنگز ہیں وہ بھی بہت منفرید ہیں خود ان کی زندگی ہی میں وہ اتنے منفرید آرٹس تھے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی جو کاپی ہے ان کی نقل جو ہے وہ تیار کی جانے لگی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد شاید جو مصور ایسا ہے کوئی ایسا مصور ہو جس کی بہت زیادہ پینٹنگز سامنے آئیں تو وہ ان میں ایک ساتھ پینٹنگ بھی ہیں اور یہ پینٹنگز جو ہیں اصل نقل کے فرق کے باوجود بھی اور کہیں گے یہ اس فرق کے کم ہونے کے باوجود بہت زیادہ قیمت کے ساتھ پکی ہیں اور لوگوں نے جالی کام کر کے بہت کچھ کمایا اچھا خاصے ہیں ایک فقیر منش اور درویش طبیعت آدمی تھے ان کا دل جاتا تھا تو بہت شاکار پینٹنگز بھی توفتاں اور نظرانے کے طور پر کسی کو بھی پیش کر دیتے تھے اور جو بہت صاحب اختیار یا صاحب سربت لوگ تھے اور جو ایسے لوگ تھے جن میں شاہی خاندان کے لوگ بھی شامل تھے وہ اگر مو مانگے تاموں پر بھی ان پینٹنگز مانگی تو انہوں نے نہیں ہوئی تو ساتھ قیمت ایک ایسی زندگی گزار گیا جو ایک زندگی پر ہمیں بہت افثانوی بھی لگتی ہے اور جو ان کی حقیقی زندگی ہے آرٹ کی وہ تو ایسی زندگی ہے جو قابل رشی تو آج ہم ساتھ قیمت پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں نگار خانہ وسیعہ در میں اور وسیعہ در میں خود بہت امتاز آرٹسٹ ہیں مختلف جہدوں میں کام کیا ہے خطاتی بھی ایک ان کی جہد ہے جس میں انہوں نے خاصا کام کیا ہے تو عزیزر صاحب السلام علیکم آج ہم ساتھ قیمت پر بات کریں گے جیسے جبیل نقص صاحب پر بات کی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ ساتھ قیمت کا جو تاثر آپ پر ہے ان کی جو فن کا اور ان کی شخصیت کا وہ پہلے میں بتا رہے ہیں خالق بھی بہت بہت شکل ہے ویسے آپ ہمیشہ مجھے مشکلات میں ڈالتے ہیں اب دیکھیں اتنے بڑے بڑے نام ہیں مجھے معلوم ہے مشکلات سے آپ آسانی سے ہوتا مرا ہو جائیں گے چیزوں کی سٹیڈی کرنے کے بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں جو نامور آٹس پیدا ہوئے ہیں اگر کہیں ہم نام بھی دو رہا تھے کہ عبدالرمان چھتائی عبدالرمان چھتائی شاکر علی ہوگئے جمعی لقش ہوگئے ساکتائن ہوگئے احمد پر بیز ہوگئے ملکہ ہوگئے کشیر بشتہ ہوگئے اور سوہل صلیت سوہل صلیت ایسے بہت سارے لوگوں کے نامہ تو یہ ہمارے پاس پہیں ماسٹرز موجود ہے ایسی صورت میں ہم جب ساتھان کی بات کر رہو تھے ساتھان صلیت میں ایک بڑا نام تھا میری تو اوقات بھی نہیں کہ میں ان کے حوالے سے کوئی بات کر سکتا ہے لیکن آپ نے جو بات کہیں کہ وہ ایک خوش نویس گھرانی زیادہ ہے خوش نویسی ہے ایسی چیزیں کہ جہاں پر انسان کو آرٹومیٹر دیا ہے اس کو ڈرائن کے عبور حاصل ہونا شروع جاگا ہے جو ان کا شروع کا کام تھا وہ خوش نویسی یا خطاقی کے حوالے سے بھی تھا بعد میں ان کو میں خود یہ بات بڑے غصوب کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ مسورانہ خطاقی کا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ساتھکائن صاحب کے لئے مسورانہ خطاقی ہونا شروع ہو گئی ایسی صورت میں ساتھکائن صاحب نے کسی شروع کے پریئرڈ جو تھا وہ ایسا تھا کہ وہ فگررٹی کام دکھر رہے تھے بہت ساری چیزوں کو پردان کرا اور انہوں نے جب وہ کام کرے اور ایسا بھی ہوتا تھا ایک مقصوص جگہ بناتی جاتی تھی جہاں پر بڑڑ لگا ہوتا تھا کہ اس جگہ پر جانے گا وہ ٹینٹ سا ہوتا تھا جس میں وہ مشاہد کر رہا تھا کہ یہ مقصوص اہباب کے لئے اہباب کے لئے وہاں پر ہر کوئی نہ جائے تو اس طرح بھی کام کر رہا ہوں تو پھر اس کے بعد میں ایک آخری پیرڈ جو تھا ہوں وہ صرف وصف کیلیگرہ پی آ رہا ہے سبرانہ خطاقی کی کرنا شروع کر رہا ہوں اور وہ ایک صوفی منش قسم گار بڑا زبرگس قسم گئے اور انہوں نے جو بھی کام کر رہا بہت کارا ملک اس حب تک بھی ہے کہ میرا اپنا ابھی تک مجھے بھی بھی یادہ دا یہ پیکاسو اور ساتھیں ان دوروں میں سے کس نے زیادہ کام کر رہا وہ پاکستانی پیکاسو بھی کہلاتی تھی یہ پاکستانی پیکاسو تھی تو ساتھان صاحب تو بہت بڑا نام اور آوانی سزا پر پاپ اڑا ہوئے ہیں کہ اگر آپ ایک کسی خاص آدمی سے یہ بات پوچھیں کہ پاکستان کے مصفروں کا کوئی نام بتاؤ تو میرا خواہد سے وہ سب سے پہلے ساتھ ہیں ساتھان کا نام سب سے پہلا نام اس کا ساتھان کا عوامی شورت بہت بھی تو یہ بھی ان کا اکتو اختصاص ہم کی شروع ہے تو اس ساتھان صاحب نے جو بھی جتنے بھی کام کرے اور وہ بھی اس طرح کے ہوئے کہ جیسے پہ سٹین ٹینج پہ کام کرا یا منگرہ ڈائیم پہ کام کرا یا لوہرہ جائب گھر پہ کام کرا اس کی چھت پینٹ کریاں ہماری ہیں فریرہال کا آپ نے ذکر کرا جو ان کا آخری وہ تھا فیسر مسجد میں کام کرا تو اس طرح کے بہت بڑے بڑے پرام کر کے چلے گئے اور عالمی سطح تو ان کی شناح بھی رہے اور وہ انٹرنیشنل لیویج کے اوپر گھومتے پھرتے بھی رہے فرانس بھی گئے فرانس بھی رہے بھی کچھ ارسید ہاں جی جی کچھ ارسید رہے بھی جی جی میں نے ابھی بچھلے دنیا ایک چیز ایسی پڑھی تو اس میں مجھے بڑے پشی ہوئی پڑھ کے کہ سافتہن صاحب نے اپنے والد کو یہ بات کہ کہ وہ مجھے فرانس میں پہرس میں میں جا رہا ہوں تو وہ ان کے والی صاحب ایڈرس جو دیا پتہ جو تھا جو سافتہن نے بتایا تھا وہ بھول گئے وہ کھو گیا لکھا تو انہوں نے ایسی کسی سے تذکرہ کرا کہ اے رب سافتہنس تو انہوں نے کہا آئیے اس وقت اتنے پہنس شورتی تو سافتہن ہی تو بہت بڑا جہنڈ نام ہمارے ہیں ہماری اب کیا یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں کہ یورپ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہمارے مصابروں کو مانت نہیں یا یہ اس میں جو ہمارا بڑے صغیر ہے بڑے صغیر ہے اور اس طرح اور آگے پیچھے کہ وہاں کے مصابروں کو اتنا سراحہ دنگی ہے جبکہ انہوں نے اپنے تو فرانس میں اور جرمنی میں اور امریکہ میں اور فلانی جگہوں پر سمام جگہوں کو پڑھے ہیں انہوں نے اپنے مصابروں کو اتنا سراحہ جن کے کام واقعی بہت اچھے ہیں لیکن یہ کہ ان سے زیادہ اچھے میاری کام ہمارے دنیاں کے مصابر ہیں یہ بہت عام بات ہے دوستوں کے ان کو ہمارے مصابر کسی طور پر پیچھے دے گئی ہیں اور ایسا کیوں ہے کہ آج بھی جو بڑے بڑے آکشن ہاؤسز ہیں کون آکشن ہاؤسز میں ہماری کے مصابر موجود ہیں تو اس کی وجہ سے فیئے یہ کہ وہ بہت بکامار ان کا کام جو ہے ان کا کامیار کرتا آج یہ بتائیں مسیح ادھر صاحب کہ کچھ اترازات بھی ہوئے صاحب چین صاحب پر ان کے مصابری اور افتتاتی کے بکس اپ انہوں نے کیا اسے بہت سے لوگوں نے کچھ اترازات بھی دبے دبے زبان میں یا بلد آباز میں کیے کیا فمجھتے ہیں آپ کے یہ صرف اعتراز براہ اعتراز تھے یا فنی طور پر ان کی کوئی بیس بھی تھی بنیاد بھی تھی دیکھیں لوگ اگر خطاقی کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسا کہ میں ابھی نام کلیتا ہوں کہ آزب نبی صاحب نے ان کے اتراز اٹھایا ان کے اتراز اٹھایا جب میں نے خبریں دیکھیں تو خبروں میں اتراز اٹھایا کہ ساتھوں کو خطاق ہوں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی خطیں ساتھوں کے نام سے پہچا جاتا ہے ایک الگ خط خطیں ساتھوں کے نام کے نام کے مطلب وہ خطیں ہوگی مطلب وہ خطیں ہوگی مطلب کوئی بھی کرک بھی سب کہیں یہ ساتھوں کا خطہ ہے تو اس میں ایک بڑا فلوٹ ہوں آپ نے غالب ٹائدوئی کی لیٹریٹی پر دیکھا وہ بات تو انہوں نے لکھا غالب تو غالب ہوں انداز مکتا لکھا انہوں نے جو ہے جب انڈیا گئے اور وہاں پر جو چیزیں کر کے آئے یہ بہت آجی کو غالی پر سمبت ہوئے تو واقعی کام تھا اور وہ جناب جناب تھے آخری بات یہ کر رہے ہیں کتنے اثرات بنے ہیں اور کتنی نقل ان کی تیار ہوئی ہے سب آپ نے بات پہلے کر دی تھی لیکن یہ کہ میں اس طرح سے کہتا ہوں کہ ساتھکن نے جو ان کے نقل بنائی گئے تو ان کے لئے یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ شاید ساتھکن نے اپنے انتقال کے پاس زیادہ کام کرتا ہے کیونکہ جو انہوں نے آٹھو قرار کی بھی تو وہ بھی لاکھوں روپے ہیں اچھا تو ناظرین ہم یہاں سب آپ کریں گے پروگرام کیونکہ وقت کام ہے ویسے ان کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ ان کی نقل اگر آپ خطاتی میں ہے تو وہ خطاتی جب کرتے تھے تو اپنے سگنیچر نہیں کرتے تھے یہ بہت بڑی پہچان ہے اور جو ان کے بات تھی چیزیں تیار ہوئیں اس سگنیچر موجود ہیں پھر ساتھکن صاحب پر بات کریں کہ بہت بڑے آرٹس بہت بڑی شخصیت اپنا اور اپنے عباب کا خیال لکھئے گا دوستوں خارج موئن کو اجارت دیں مسئلہ صاحب نے جو بھی گفتگو کی ہے بہت سامان گفتگو کی ہے نہیں بہت چی گفتگو بہت چی گفتگو رہی ہے اور کون گفتگو کرے گا اثر حاضر میں آپ خود ہی گھمتاد آرٹسٹیں تو عدب و فنو نامہ زندہ بات پاکستان پائندہ بات خدا حافظ و ناصر موسیقی